کس قدر یعنی کلام پاک کو جلایا گیا کہ لگا ہم آپ کے سامنے پیار نہیں کر سکتے کہ لگا اس کے سینے پہ گولیاں سر میں گولیاں سر کی گولیاں اسپتال جائے کے پتہ لگی کیونکہ اس کے سر میں پٹھی کر دی گئی تھی آج ہم ہیں مصطفیٰ آباد کی اسی مسجد پہ مسجدی فاروخی یہ جامعہ مسجد ہے مصطفیٰ آباد کے اندر اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ مسجد لگ نہیں رہی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جلائے گیا ہے مسجد کو اور تمام چیزیں اور یہاں تک کہ اگر میں آپ کو لے کے جاؤں اور قریب لے کے جاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلام پاک تک کو نہیں چھوڑا گیا مطلب یہاں انسانیت ختم ہو جاتی ہے ہم ہمارے ہندو بھی ہمارے بھائی ہیں مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن ہم یہ کہتے دیکھیا آپ اسے دیکھئے کہ لگے یہ کلام پاک کہ لگے کس قدر ہمارے کہ لگے یہ ہمارا ایمان ہے کس قدر یعنی کلام پاک کو جلایا گیا کہ لگے ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کہ لگے اس کی سجا ان لوگوں کو ضرور دے گا جنہوں نے بھی آنے کے کلام پاک کی شان میں گستاک ہی کی ہے لوگ بتا رہے ہیں کہ باہر سے پیٹرول بم پھیکا گیا لوگ بتا رہے ہیں کہ لوگ اندر اسے قرآن کو جلایا گیا اور جتنی بھی چیز ہے اندر کی مطبع کچھ بھی چیز نہیں بچی ہے اور مدرسے کے مدر ہیں اور اندر دیکھ سکتے کہ آپ یہاں ابھی تک بھی سمل آ رہی ہے جلنے کی ایک ایک چیز جلا دی گئی ہے اور یہ سب چٹائی جلا چکے ہیں دیکھیں اندر پورا ابھی تک آج اس بات کو ہوئے کتنے دن ہو چکے ہیں مگر آج بھی یہاں پہ جلنے کی سمل ہے ہم اسی کے اندر اور جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حال ہو چکا ہے کیا حال اس مدرسے کا ہو چکا ہے ایک چیز بھی نہیں چھوڑی گئی ہے ساری بیلڈنگ کو ایسا ڈیمیج کیا ہے اس طرح کے کیمیکل سے یہاں پہ چار لوگوں کا خون پڑا ہے اس کو بھی ہم نے وہ آئے تھے وہ چیک کر کے لے گئے ہیں یہاں اس طرح سے انسانیت کی زبردست انہوں نے انسانیت کے ساتھ جو انسانوں میں نہیں ہونی چاہیے تھی وہ انسان نام کے اندر جسمانی ادبار سے لیکن ذہنی ادبار سے وہ درندے تھے ان سب لوگوں کی الگ الگ جہاں سے لوگ آ کے مدد کر رہے ہیں کوئی پیسو سے کر رہا ہے کوئی اپنے جو کپڑے ہیں یا راشن ہے یا اس طریقے سے کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں جن پر ان کا اثر ہوئے ہیں ہر سب بیگر کر دیا اور کیا کریں گے کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں ہمارے بچے بھوکے سو رہے ہیں جو بچے میرا چاند بھوکے سو رہے ہیں ہم خود بھوکے ہیں تو ہم کیا کھائیں بتاؤ یہ یہیں کہ تھے باہر کے لوگ تھے کچھ کون یہ باہر کے لوگ ہے بھائی یہاں کو کوئی نہیں ہے ہم سب ایک ہیں ہندو مسلمان سب ایک ہے یہاں کوئی نہیں ہے بھائر سے لوگ آئے ہوئے تھے کافی تگڑے تھے کافی لمبے تھے اور اچھے کھاسے تھے جو بھائر سے آئے تھے اور یہ اچانہ کی حملہ کیا ہمارے اوپر تو بھائیہ ساڑھے چار بجے تو بھائیہ ہمارا دیوال توڑنے شروع کر دیئے تو مالک کے پاس پھون کیا گورو بھائی لگے تو کہن گھبڑانا مت تو پھر جینا لگا کہ دوسرے پلاڈ میں گئی وہاں سے پھون کیا پھر کہن گھبڑانا مت ابھی ہم پھون کر کے بھیج رہی ہیں اوہ آئے گا تو لے جائے گا تو کس کو بھیجا تھا آپ کے پاس نو سات بھائی کو بھیجے تو نو سات بھائی آئے ہیں گودام سے نکار کے ہم کو تینوں بندے کا لے کے گئے ہیں اب یہاں پر دنگا زیادہ بھڑک گیا دونوں سائیڈوں سے تو کچھ لوگ یہاں ہندو مسلمان ایک جگہ تھے مسلمانوں نے جو جتنے بھی ہندو کے گھر تھے سبی کی حفاظت کی اور انہیں اپنے گھر میں رکھا کھانا بھی کھلایا ان کو راشن پانی کسی بات کی تکلیف نہیں ہونے دی کہنے لگے کہ یہاں سے کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوئی ہم موجود ہیں مصطفی آباد کے اسی گھر کے بہار جس گھر کا ایک چراغ نے دلے ہنچہ کے اندر اپنی جان گوا دی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا اشفاق حسین کے والد صاحب موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس دن ایسا کیا ہوا تھا کہ ان کو اپنا بیٹا کھونا پانی شادی ان کی دس دن پہلے شادی آیا چودہ تاریخ کو سادی ہوئی تھی گاؤں میں جائے گا شادی کر کے آیا تھا اس کے سینے پہ گولیاں سر میں گولیاں سر کی گولیاں اسپطال جا کے پتا لگی کیونکہ اس کے سر میں پٹھی کر دی گئی تھی میں نے اپنے دل کو سمالا اور دل کو سمالنے کے بعد ایک مندر ہے ہمارے گھر تا تھوڑی سی دور اس مندر کے برابر میں میرے دوست رہتے ہیں ان سے جا کے کہا میرے بھائیو دیکھو میرا لال کھوگا ہے یہ مندر کی عفاجت کرو اپنے گلی میں ہندو بھائی رہتے ہیں بیشتی ان سے جا کے کہا بھائی اگر کوئی پریشانی ہو تو ہمیں بتا دینا کیونکہ تمہارا اسپاک چلا گیا تو ہندو بھائی رونے لگے کہ کیا ہوگا اسپاک کو تمہارے کو کیا بات ہو گئی کون آگا ایسا جالن میرے پاس یہاں روز میرے دلاشے کو میرے سارے بھائی آتے ہیں روز ڈیلی سارے ہندو بھائی ہیں فائیر کے لیے ابھی کیا پولیس نے کیا کہا ہے ان کے فائیر کے لیے اے فائیر ہزی تک بیان درد ہو گئے ہیں میرے بچے کے بھائی کے اس کے کے بیان کے بعد ابھی میرے گھر پہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی پولیس نہیں آئی تو ان سب بھی جو ایک پیغام ان کی طرف سے ملا وہ آپ سب کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ آپس میں ایک تا ضرور رکھیں کیونکہ انہوں نے اگر یہ پیغام دیا ہے تو ہم لوگوں کو یہ پیغام ضرور سمجھنا چاہیے دیا وازوں نے دیا